اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ جیسا کے آپ کو پتا ہے کہ ہم ایج آف ریگریشن کا ٹاپک کر رہے ہیں جس نے ہماری یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی جا کے فرسٹ آف آل ایج آف ریگریشن کی ڈیفائن دیکھیں پھر اس کے بعد اگزمپل ہم نے سٹارٹ کی تھی اگزمپل ہماری ہاف ہو چکی تھی اب ہم چلتے ہیں اس کو نیکس لے کر ٹھیک ہے تو فائنڈ دا ایج آف ریگریشن ہم نے ہمارے پاس جو فنکشن دیا ہوا تھا ایف آف ایکس وائے زی چیٹا کی فارم میں تھا وہ ہمارے پاس اکویشن دی گئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایکس کو چیٹا تھا ماینس وائے کو سائن چیٹا تھا اس کو اکویشن ہم نے لکھ لی تھی اس کا ڈیریویٹو لیا تھا اس کا ڈیریویٹو لینے کے بعد پوری اکویشن کو ہم نے لکھی لیا تھا پھر ادھو جو ہمارے پاس نائکٹیو میں تھا اس کو آگے در پوزٹیو کرتی ہے تو چلتے ہیں بھی اس کو آگے لے کر جیسے ہم نے لیا تھا وہ ہم لکھ لیتے ہیں ادھر ہمارے پاس کیا آنسر آیا تھا فرسٹ ڈیریویٹو کا پارشیل ایف کس کے حساب سے لے رہے تھے چیٹا کے حساب سے لے رہے تھے ٹھیک ہے اس ایکول ٹو مارے پاس آنسر آیا تھا ایکس کاؤز آف چیٹا ٹھیک ہے پلاس وائے سائن آف چیٹا یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آیا تھا مائنس اے ایکول ٹو زیرو اب ہم نے اسی ایکیویین کا لیریویٹو لینا ہے پھر تھیٹا کے حساب سے لینا ہے لیکن وہ کس کا کیا ڈیریویٹو ہوگا سیکنڈ ڈیریویٹو ہوگا ایکس ویسے کا ویسے کونسٹنٹ ہے اس کا ڈیریویٹو لینا ہے تھیٹا کے حساب سے اس کا ڈیریویٹو آجائے گا مائنس سائن آف ٹھیکٹا لس وائے اس کا ڈیریویٹو آجائے گا کاؤز آف چیٹا یہ دیکھیں اب کونسٹنٹ ہے تو اس کا ڈیریویٹو کیا ہو جائے گا ڈیرو ہو جائے گا ڈیرو ہو جائے گا ڈیرو اس کو ہم لیکھ لیتے ہیں سیمپلی فکیشن فارم میں مائنس ایکس سائن آف ٹھیکٹا لس وائے کاؤز آف ٹھیکٹا ایس ایکل ٹو ڈیرو وہ ہم نے اس کو اکویجن کو ٹو کا نام دیا سے اس اکویجن کا نام دے لیں جہاں میں صریح اب ہمارے پاس ٹوٹل اکویجن بن چکی ہیں ٹھیک ہے اب ہم لکھتے ہیں کہ ڈیز اکویجن کو ہم کیسے سولو کرتے ہیں ٹھیک ہے سام اکویجن یہ ہمارے پاس جو اکویجن آئی ہے اس ڈیز اکویجن سے دیکھیں گے یہ دیکھیں وائے مائنس ایکس سائن آف ٹھیکٹا پلاس یہ ہمارے پاس آیا وائے کاؤز آف ٹھیکٹا ایس ایکل ٹو ڈیرو اب یہ دیکھیں گے ڈیگٹیو کا ہے جا کے کیا ہو جائے گا پوزٹیو کا تو اس کو ملک سکتا ہوں نا ایکس سائن آف ٹھیکٹا ایس ایکل ٹو ڈو آئے کاؤز آف ٹھیکٹا یہ مر پاس آگی ہے کبھیجن ٹھیک ہو گئے اب یہاں سے اگر میں سائن آور کاؤز کروں کیا آجے گا ہمارے پاس آئے کاؤز آف ٹھیکٹا یہ مر پاس آجے گا وائے آور ایکس ٹھیک ہے یہاں پہ ٹین ٹھیکٹا ہمارے پاس کس کے برابر آجے گا وائے آور ایکس یا بھی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیکٹا ایس ایکل ٹو آجے گا ٹین ایڈورس ڈو آئے آور ٹھیکس یہاں تک اگر کسی کو کوئی کنفیوزن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس چیٹا کی ویلیو نکالنے کے لیے آگیا ہے ٹھیک ہے تو اگر میری بات سنیں اگر یہی ایکویجن سے ہم ایکس کی ویلیو نکالنا چاہیے تو نکالتے ہیں لیکھتے ہیں کیسے نکالتے ہیں ان دونوں ایکویجنز کا سکیر لے لیں ٹھیک ہے سکیر لے کے سائن سکیر کی ویلیو نکالتے ہیں ٹھیک ہے سکیر کی فارم میں لکھ لیں تمہارے پاس آجے گا ایکس سکیر 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 چیٹا وای سکیر کوسکیر چیٹا ٹھیک ہو گیا ازار یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دونوں طرف ڈیوائیڈ کر دی ٹھیک ہے وہ انہوں نے نکالنا بلکہ سکیر 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 ہے یہ ادھر لے جائے ٹھیک ہے یہ مارے پاس بائی ہوگا ہے آجے گا ایکس سکیر پلاس سے بائیس ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس کوئی سٹا بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ مار پاس کس کے برابرہ کیا سائن آف ٹیٹا کے اگر ہم کوئی سٹا کے لکھنا چاہیں گے تو یہ مار پاس آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے آج ہم نے کیا سیکھا جی آج ہم نے اس کا شیکن ڈیری ویٹو لیا شیکن ڈیری ویٹو لینے کے بعد ہم نے وہاں سے چھٹا کی ویلیو سائن کرنے کے بعد ہم نے سائن کی ویلیو سائن کی سائن کی پھر ہم نے قوس کی ویلیو سائن کی پھر ہم نے ٹوٹل اس کے ہم سے نکالے اب ہم نے جو ہم رہ گئی ہے اس کو ہم نیکسٹ سیکچر میں دیکھیں گے